موسیقی خدا نہایت بزرگ قدرت میں بڑھ کر سب سے عظیم ہے اس نے سب چیزیں اپنے کلام کے وسیلے سے پیدا کی آسمان اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے خدا کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز اچھی تھی ہر چیز خدا کی عظمت بزرگی اور قدرت کی مظہر تھی خداوند خدا نے مختلف اقسام کے پودے اور ہیوانات پیدا کیے چنانچہ خداوند خدا نے زمین کے مٹی سے انسان کو بنایا اس کے نتروں میں روپ ہوں کی اور یوں انسان جیتی جان ہوا اس پہلے انسان کا نام آدم تھا اور پھر خداوند خدا نے آدم پر صفات بھی منتقل کر دی تاکہ وہ خدا کے ساتھ خوشگوار اور قریبی تعلق رکھ سکیں وہ اس خوبصورت باغی ادن میں جون کے لیے تیار کیا گیا تھا خداوند خدا کے حضور شادمان تھے بہاں پر نہ تو کوئی دکھ تکلیف تھی اور نہ ہی موت خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تُو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے ماں سیوہ ایک کے اگر تُو نے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا تو مر جاؤگے لیکن ایک دن شیطان کے ورغلانے پر حوا نے پھل توڑا اور کھایا اور اپنے شوہر آدم کو دیا اور اس نے بھی کھایا انہوں نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے خدا کی بات سے زیادہ شیطان کی بات کو ترجی دی اس فیل کی وجہ سے ان کا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ قائم نہ رہا کیونکہ خدا پاک ہے اس لیے گناہگار اس کے حضور چھہر نہیں سکتا تب خداوند خدا نے آدم اور حوا کو باغی ادن سے نکال دیا انہوں نے خدا کی حکم ادوری کی تھی اس لیے انہیں شرمندیگی کا سامنا کرنا پڑا اس کے نتیجے میں آدم اور حوا اور ان کی نسل نے دکھ اور موت کی سزا پائی مہربان اور رحیم خداوند خدا یہ منصوبہ رکھتا تھا کہ کس طرح بنی آدم کے ساتھ رفاقت کو بحال کرنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس کی بادشاہی میں رہی کلام مقدس میں خداوند خدا اپنے منصوبے کو یوں ظاہر کرتا ہے کہ بنی نوع انسان جس سزا کے مستحق ہیں اس سے انہیں نجات دلائے تاکہ ان کے گناہ اور شرمندیگی مٹا ڈالے اور انسان پھر سے خدا کی بادشاہت میں رہ سکے خدا نے اپنے اس منصوبے کا کچھ حصہ اپنے بندے ابراہم پر ظاہر کیا ابراہم نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی تعظیم کی خداوند خدا نے ابراہم کو برکت بخشنے اور اس کے وسیلی سے اقوام عالم کو برکت دینے کا وعدہ کیا خداوند خدا نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے سمندر کے کناری کے ریت اور آسمان کے تاروں کی مانن کر دوں گا ابراہم خدا پر ایمان لیا جس کی وجہ سے خدا نے اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا ایک دن خداوند خدا نے ابراہم کو آزمایا کہ آیا وہ اس پر بھروسہ رکھتا اور اس کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے خداوند خدا نے ابراہم سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میرے لئے قربان کر دے ابراہم جانتا تھا کہ اسی بیٹے کے وسیلے خدا نے اس کی نسل بڑھانے کا وعدہ کیا ہے تب بھی ابراہم نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی فرما برداری کی اس لیے وہ اپنے بیٹے کو خداوند خدا کے لئے قربان کرنے کو تیار ہو گیا ابراہم نے اپنی چھوڑی اٹھائی لیکن خدا نے ابراہم سے فرمایا کہ لڑکے کو نقصان نہ دے میں جانتا ہوں کہ تُو میرا خوف مانتا اور میری فرما برداری کرنے کو تیار ہے پھر ابراہم نے نگاہ کی اور اپنے نزدیک ایک مینڈہ دیکھا جس کے سینگ چھاڑی میں اٹکے تھے تب ابراہم نے اس مینڈے کو لیا جو خدا نے مہیا کیا تھا اور اسے اپنے بیٹے کے بدلے خدا کے حضور قربان کر دیا جب خدا رحیم و کریم نے ابراہم کے بیٹے کے عوض مینڈہ قربان ہونے کے لئے مہیا کیا تو اس نے انسانوں کے لئے اپنے عظیم محبت ابراہم پر ظاہر کی تاکہ بتائے کہ اس کی محبت ویسی ہی ہے جیسی ایک اچھا باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے اس واقعے کے ذریعے خدا نے ظاہر کیا کہ اس نے بنی نو انسان کی گناہوں کے لئے ایک ہی قربانی کا انتظام کر رکھا ہے خدا وند کریم نے کلام مقدس میں ظاہر کیا کہ وہ ایک بے گناہ شخص کو بنی آدم کی گناہوں کے عوض موت کا وارہ کرنے بھیجے گا تاکہ وہ بنی آدم کی گناہ اور شرمندے کی دور کرے وہ اس عظیم قربانی سے ایمان لانے والوں کے لئے خدا سے رفاقت کا دروازہ کھول دے گا تاکہ وہ ہمیشہ خدا کی قربت میں رہیں نبیوں نے اس شخصیت کو مسیح کہہ کر مخاطب کیا انہوں نے فرمایا کہ خدا وند خدا مسیح کو بھیجے گا کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے نجات دلائے اور ابت تک خدا عظیم کے نام سے سلطنت قائم کرے مسیح کے آنے سے کئی سو سال پہلے نبیوں نے فرمایا کہ مسیح کیا کرے گا اور کیا کچھ اس کے ساتھ ہوگا دعوت نبی نے فرمایا کہ خدا مسیح سے کہے گا کہ تُو میرا بیٹا ہے خدا نخواستہ نبیوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خدا کا جسمانی بیٹا ہوگا بلکہ کلام مقدس میں فرمایا ہے کہ وہ عظلی اور عبدی کلام خدا ہے جسے خدا نے مجزانہ طور پر کماری مریم کے بطن میں بھیجا اور وہ انسان کی صورت پر پیدا ہوا نبیوں نے خدا کا بیٹا کی اسطلعہ استعمال کی تاکہ مسیح کے خدا کے ساتھ قریبی رشتے کو بیان کیا جائے اور اس طرح وہ سارے جہان کے لوگوں کا نجات دہندہ اور بادشاہ ہو یسایہ نبی فرماتے ہیں دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی نبیوں کی معرفت یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کی پیدائیز بیت اللہم میں ہوگی اور وہ یروشلم میں ان کے بادشاہ کی حیثیت سے گدھے پر سوار ہو کر داخل ہوگا نبیوں کی معرفت یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کا ایک پیروکار چاندی کے تیس سکم کے عوض اسے گرفتار کروا ڈالے گا دعود نبی نے فرمایا کہ مسیح اپنی جان قربان کر دے گا مگر خدا ون خدا اسے تیسرے دن پھر سے زندہ کرے گا دانیل نبی نے مسیح کو آدم ذات کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ بادلوں پر اٹھایا جائے گا اور آسمان تک پہنچ جائے گا جہاں خدا اسے تمام قوموں کے لوگوں پر عبدی اختیار بخشے گا دو ہزار سال پہلے ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں آئی جس کا نام یسو المسیح تھا جب لوگوں نے اس کے عجیب کام دیکھے جو اس نے کیے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا یہی مسیح ہے نبیوں نے جو کچھ آنے والے مسیح کے متعلق فرمایا تھا کیا وہ سب کچھ اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انجیل مقدس کے مطابق یسو مسیح کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا اور کیا کہا اس فلم میں ایک شخص یسو کا کردار ادا کرتا ہے یوں تو کوئی بھی ایسا کرنے کی لائق نہیں لیکن یہ فلم اس لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ یسو کے متعلق چاند سکیں سیکھ سکیں اور برکات حاصل کر سکیں جن کا وعدہ قادر مطلق خدا نے کیا ہے عزیز تھے آفلس میں ان باتوں کا ذکر جو ہمارے درمیان ہو چکی ہیں ترتیب سے لکھ رہا ہوں تاکہ ہر ایک بات کی سچائی اور پختگی کا تمہیں علم ہو جائے ان دنوں میں جب قیسر اگستس روم کا حاکم تھا اور حیرودیس جہودیہ کا بادشاہ خدا نے جبرائیل فرشتے کو ناصرت کے شہر کی ایک کواری کے پاس بھیجا جس کا نام مریم تھا خوف نہ کر مریم خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اس کا نام یسو رکھنا یہ کیسے ہوگا میں تو کماری ہوں روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور اسی سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا اور مریم یہودیہ کے شہر اپنی رشتے دار علیشبہ کو ملنے گئی وہ بھی موجزانہ طور پر حاملہ تھی علیشبہ مریم میں ہی بہن مریم تُو سب عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے وہ بچہ جو تجھ سے پیدا ہوگا جو ہی میں نے تمہارے سلام کی آواز سنی بچہ مہارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا میری جان خداون کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے ناصرت کے رہنے والوں سنو کیسر اگستس کے حکم کے مطابق گلیل اور یہودیہ کے تمام رہنے والے مردم شماری کے لیے اپنے اپنے باپ دادا کے شہروں اور گاؤں میں نام درج کرائیں بریم یہودیہ کے بیت لہم میں اپنے منگیتر یوسف کے ہمراہ نام درج کروانے گئی بگر بیت لہم میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی جگہ ملی بھی تو مویشیوں کے اسطبل میں اسے ملک کے علاقے میں چند چرواہے رات کو اپنے ریور کی نگے بانی کر رہے تھے جب ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور خدا من کا نور ان کے چو گرد چمکا آج دعوت کے شہر میں تمہاری نجات کے لیے مسیر خداون پیدا ہوئے ہیں چرواہوں نے چرنی میں پڑے بچے کو دیکھنے کیلئے جلدی کی اور انہوں نے مقدسہ کواری ماں اور منجی کی پیدائش کے بیان کرنے میں پہل کی ہفتے کے بعد جب بچے کے خطنے کا وقت آیا تو اس کا نام جسو رکھا گیا پھر مریم اور جوسف بچے کو خدا من کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے گئے حیکل میں ایک نیک اور راستواز آدمی تھا جس سے روح القدس نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ مسیح کو نہ دیکھ لے نہیں مرے گا اس کا نام شمعون تھا خدا من اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کر میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے یہ تیرا چنیدہ بچہ ہے خدا تم دونوں کو برکت دے جب وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق تمام رسمیں پوری کر چکے تو یروشلیم چھوڑ کر ناصرت واپس لوٹ گئے جب یسو کی عمر بارہ برس کی ہوئی تو یوسف اور مریم عید فسا پر انہیں یروشلیم لے گئے واپسی پر گھر جاتے ہوئے سمجھے کہ لڑکا ان کے ساتھ ہے مگر یسو پیچھے رہ گئے تھے ایسے سوال پوچھنے والا کس کا بچہ ہے یہ ناصرت سے ہے ہمارا خیال تھا یہ ہمارے ساتھ یہ ہم معافی چاہتے ہیں جنہوں نے اسے سنا وہ حیران رہ گئے بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا تیرا باپ اور میں پریشانی میں تجھے ڈھونتے رہے آپ مجھے کیوں ڈھونتے تھے آپ جانتے نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا یسو ان کے ساتھ ناصرت آئے اور وہ دانش قد و قامت خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتے گئے بادشاہ تیبریوس کی حکومت کے پندر ویں برس جب پنتیوس پلاتوس یہودیہ کا گورنر اور حیرودیس گلیل کا حکمران تھا ہننیہ اور کائفہ سردار کاہن تھے خداون کا کلام بیابان میں یہنہ پر نازل ہوا وہ یردن پار سے ملک میں آ کر گناہوں سے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے پیابان میں پکارنے والے کی آواز خداون کے لیے راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناؤ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچہ کیا جائے گا جو ٹیڑا ہے سیدھا کیا جائے گا ہر ایک ناہموار ہموار کیا جائے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا ہم کیا کریں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آئے سام کے بچوں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کریں بتائیں بتائیں ہم کون سا راستہ پنائیں جس کے پاس دو کرتے ہوں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بانٹ کھائے مستاد ہم محصول لینے والے ہیں ہم کیا کریں جتنا مناسب ہے اس سے زیادہ نہ لو ہم کیا کریں ہمیں بھی تو بتائیں کسی سے زبردستی نہ حق کچھ نہ لو اور کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ اپنی تنخواہ پر کناعت کرو ہمیں بتائیں کیا آپ مسیح ہیں میں تو ببتسمہ پانی سے دیتا ہوں مگر جو آنے والا ہے مجھ سے بہت زور آور ہے میں اس کی جوتی کا دسمہ کھولنے کے لائک میں وہ تمہیں رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چھا جس کے ہاتھ میں ہے تاکہ اس کو خوب پھٹکے اور گیوہوں کو اپنے گودام میں جمع کرے موسیقی روح القدس جسمانی شکل میں قبوتر کی مانندوس پر نازل ہوا اور آسمان سے ایک آواز آئیں تو میرا پیارا بیٹا ہے تو جسے میں بہت خوش ہوں جب یسو تعلیم دینے لگے وہ تیس پرس کے تھے وہ روح القدس سے بھرے ہوئے یردن سے واپس لوٹے اور روح القدس انہیں بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے چالیس دن آزمائے جائیں ان دنوں میں انہوں نے کچھ نہ کھایا ابلیس نے ان سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے اس پتھر سے کہہ روٹی بن جائے یوں ہی لکھا ہوا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے پھر ابلیس انہیں اونچے مقام پر لے گیا اور پل بھر میں دنیا کی بادشاہی دکھائی میں تجھے اس کا سارا اختیار اور اس کی تمام دولت دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں سب کچھ تیرا ہو جائے گا اگر تو مجھے سجدہ کرے لکھا ہوا ہے تو اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تیری بلیس انہیں یروشلم لے گیا اور حیکل کے اونچے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو آپ نے تائی نیچے گنا دی یہ گلکہ ہے تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے یہ بھی کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیٹ سان لگیں یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عزمائش نہ کر پھر وہ ناصرت میں آئے جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی پھر وہ ناصرت میں آئے جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی سبت کے دن وہ ہس میں معمودہ سکتا ہے سبت کے دن وہ ہس میں معمودہ سکتا ہے جہاں انہیں یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کو دیا گیا جہاں انہیں یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کو دیا گیا خداوند کی روح مجھ پر ہے اس نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناوں اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اسیروں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی دوں مظلوموں کو چھڑاؤں اور اعلان کروں کہ وہ وقت آگیا ہے جب خداوند اپنے لوگوں کو بچائے گا انہوں نے خوب کہا کلام کا جو حصہ جا آپ نے سنا ہے وہ ثابت ہو گیا کلام پورا ہوا لیکن یہ وعدہ تو مسیح پورا کر سکتا ہے ہم کیسے جانے ہیں بے شک یہ مثل تم مجھ پر کہو گے اے حکیم اپنے آپ کو اچھا کر تم یہ بھی کہو گے وہی کام تو اپنے شہر میں بھی کر جیسے کام کفرنہوم میں کیے گئے میں تمہیں بتاتا ہوں کوئی پیغمبر اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا وہ انہیں پہاڑی سے گرا دینا چاہتے تھے لیکن وہ بھیڑ میں سے بچ کر نکل گئے اور اپنی غاہلی اور گلیل کے ایک شہر کفرنہوم آ گئے اور ہر طرف رومیوں کی حکمرانی تھی اور لوگ مسیح کے منتظر تھے کہ وہ انہیں ظلم و ستم سے نجات دیں تم پر سلامتی ہو آپ پر بھی مالک چمون میں تمہاری کشتی پر کیوں نہیں یہ یہاں سے جانے تو نہیں لگے ہم سے کوئی بات کریں ہم سے کوئی بات کریں کچھ بتائیں تو یسو ہمیں سکھائیں ایک دفعہ کا ذکر ہے دو آدمی ہے کل میں دعا مانگنے کے لئے گئے ان میں ایک فریسی تھا اور دوسرا محصول لینے والا فریسی اکیلا ہی آگے بڑھ کر دعا مانگنے لگا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسروں کی مانن نہ تلالچی نہ بدیانت اور نہ ہی زانی میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں ہفتے میں دو دفعہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی آمدن پر دعیقی بھی دیتا ہوں مگر محصول لینے والا دور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے بغیر چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم فرما میں تمہیں بتاتا ہوں فریسی نہیں بلکہ محصول لینے والا خداوند کی نظر میں راستباز ٹیر کر گیا جو کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے نیچے دکھایا جائے گا اور جو اپنے آپ کو نیچے سمجھتا ہے اسے عزمتیں ملیں گی کشتی کو گہرے پانی میں لے چلو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لئے جال ڈالو اے مالک ہم نے رات بھر محنت کی ہے مگر ملا کچھ بھی نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم جال ڈال دیتے ہیں کبو جونا ماری مدد کرو ہم تو پہلے ہی مصروب ہیں کافی ہیں کافی ہیں بہت ہو گئی ہیں بہت ہو گئی ہیں خداون یہاں سے چلے جائے میں کناغار انسان ہوں تم خواف مت کھاؤ آج سے تم آدمگیر بنو گے میرے پاس آؤ اور میرا کلام سنو میری سنو اور زندگی پھاؤ خداون کو ڈھونڈو جب تک وہ مل سکتا ہے اس کو پکارو جب تک وہ قریب ہے شریر اپنی بری راہ ترک کرے اور نہ راست اپنے خیالوں کو جب وہ خداون کی طرف رجوع کرے گا تو وہ اس پر رحم کرے گا کیونکہ وہ فیاضی سے معاف کرتا ہے تم خوشی سے باہر جاؤ گے اور سلامتی سے لوٹو گے وہ آرہے ہیں آگے دیکھو یسو یسو میں اس کرتا ہوں میری بچی کو بچالیں حضور رحم کریں وہ صرف بارہ برس کیا اور مر رہی ہے فرائی کرم میرے ساتھ آئے یہ آئے مجھے حفاؤس تمہاری بیٹی بر گئی ہے ابوستان کو تکلیف نہ دو درو مت فقط اتقادرک ورمو بچائگی مجھے حفاؤس موسیقی رو مت یہ مری نہیں بلکہ صرف نیند میں ہے جانک میری بیٹی اسے کچھ کھانے کو دو وعدہ کرو جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ کسی کو نہیں بتاؤ گے اس کے بعد انہوں نے متی نامی محصول لینے والے کو دیکھا جو محصول چوکی پر محصول لینے بیٹھا تھا موسیقی 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 اور یسوع پہاڑ پر دعا کرنے گئے اور ساری رات خدا سے دعا کرنے میں گزار دی اور جب دن نکلا تو انہوں نے بارہ کو چن لیا اور انہیں رسول کا لقب دیا چمون جس کا نام انہوں نے پترس رکھا اور اندریاس اس کا بھائی یاقوب اور جوہنہ فلپوس اور برطلمائی اور مطی اور دوما ہلفائی کا بیٹا یاقوب اور شمون جو زیلوتی اس کہلایا اور یہودا یاقوب کا بھائی اور یہودا اس کریوتی جس نے انہیں پکڑوا بھی دیا موسیقی 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 مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہ ہی تمہاری ہے مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ تم ماسودا ہوگے مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہنسوگے مبارک ہو تم جب لوگ میری وجہ سے تم سے نفرت کریں تمہیں رد کریں اور بیزت کریں اور ابن آدم کے سبب تمہیں برا بھلا کہیں خوشی کرنا اور شاد مانو کر رقص کرنا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بہت بڑا ہوگا کیونکہ ان کے آبا اجداد نے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا سترہ اٹھارہ انیس پیس میرے پاس تو یہی ہے کیا مطلب تمہارا پاس یہی ہے تم پر افسوس جو اب دولت مند ہو تم آرام دے زندگی گزار چکے ہو امیر ہونے نہیں چاہتا ضرور دیوانہ ہے افسوس ہے تم پر جو اب ہستے ہو کیونکہ تم ماتم کرو گے افسوس تم پر جب تمام لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادہ اور جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے لیکن میں تم سے جو میری سنتے ہو کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت کرو نفرت کرنے والوں سے بھلائی کرو لانت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو اور تیخیر کرنے والوں کے لیے دعا کرو اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو جو تمہارا چوغہ مانگے اسے اپنا کرتا بھی دے دو جو کوئی تم سے مانگے اسے دے دو اور اگر کوئی تمہارا مال لے لے تو اس سے واپس نہ طلب کرو دوسروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہوگا کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں اور اگر اچھے سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرو تو برکت کے حقدار کیسے ہوگے ایسا تو پاپی بھی کرتے ہیں اس نے اسے کیسے چھوا اس نے بات ہی کیوں کی شرم کی بات ہے نہیں دشمن اسے پیار کرو ان کا بھلا چاہو قرض دے کر واپس نہ چاہو اور تب تمہارا عجر بہت بڑا ہوگا یوں تم خداوندالہ کے بیٹے کہلاؤگے کیونکہ وہ تو ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے رحم کیا کرو جس طرح تمہارا باپ بھی رحیم ہے ہمیں بچا یسو عیب نکالوگے تو تمہارے بھی عیب نکالے جائیں گے الزام نہ دو تو تم پر بھی الزام نہ لگے گا معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا ہمیں اپنی راہ دکھا خداوند دو تو تمہیں میں دیا جائے گا جس پہمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ناپا جائے گا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا اگر ایسا ہوا تو دونوں گڑھے میں گریں گے تمہیں بھائی کی آنکھ کا تنکہ تو نظر آتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا ہمیں راستہ دکھا مالک خداوند ہماری ضرورت ہے آپ مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو جنن دیا اور پرورش کی مگر مبارک ہیں وہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں میں اس آدمی کو جاننا چاہتا ہوں تمہارے خیال میں کیا وہ مسیح ہے اس فریسی نے یسو کو اپنے گھر کھانے پر بلایا یسو اس کے گھر گئے اور کھانا کھانے بیٹھے تمہیں در سے چاہو بچو سنا تم نے جاؤ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہی رہتے ہیں یہ یہاں کیا کر رہی ہے معلوم نہیں یہ کیا کر رہی ہے اگر یہ حقیقتا مسیح ہوتا تو جان چاہتا کہ یہ کون ہے اس کو علم ہوتا کہ وہ کیسی گناہگار ہے میں اس عورت کو جانتا ہوں شمون میں تجھے کچھ بتاتا ہوں ایک ساہوکار کے دو قرض دار تھے جنہیں قرض دینا تھا ایک کو چاندی کے پانچ سو سکھے اور دوسری کو پچاس دونوں میں سے کوئی بھی قرضہ نہ کر سکا اس نے دونوں کو معاف کر دیا ان میں سے کون زیادہ محبت دکھائے گا میرے خیال میں وہ جس کی زیادہ معافی ہوئی درست کہا تم نے اس عورت کو دیکھتے ہو میں تمہارے گھر آیا تم نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں اپنے آسوں سے دھوئے اور اپنے بالوں سے خوش کیے تم نے بوسے سے میرا استقبال نہ کیا مگر جب سے میں آیا ہوں اس نے میرے پاؤں چھونا نہ چھوڑے تم نے میرے سر پر ڈالنے کو تیل نہ دیا اگر اس نے میرے پاؤں پر قیم دیئے تر ڈالا میں تمہیں بتاؤں چونکہ اس نے زیادہ محبت دکھائی اس کے گناہ بھی جو زیادہ تھے معاف ہوئے لیکن جس کے گناہ کم معاف ہوئے وہ کم محبت دکھاتا ہے تمہارے سب گناہ معاف ہوئے تمہارے ایمان نے تمہیں بچا لیا سلامتی سے جاؤ میں 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 موسیقا موسیقا اور جسو گاؤں گاؤں اور شہر شہر خدا کی بادشاہت کی منادھی کرتے رہے ان کے بارہ شاگرد اور چند عورتیں بھی جو بد روحوں سے آزاد ہوئی تھی ان کے ساتھ تھی مریم جو مگدلینی کہلاتی ہے یوانا حیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سسانہ لیکن رومی حکومت کے گلیل کے حکمران حیرودیس نے یوانا ببتسمہ دینے والے کو اس لیے قید کیا تھا کہ اس نے اسے بھائی کی بیوی سے شادی کرنے پر سرزنش کی تھی جب ہم نائن کے پھارٹک کے پاس آئے تو دیکھا ایک جنازہ باہر آ رہا تھا اور وہ مردہ بیوہ کا ایک لوتا بیٹا تھا جب یسو نے ماں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا انہوں نے کفن کو چھوا اور کہا نوجوان میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ تب وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور یسو نے اسے ماں کے حوالے کیا پوچھئے کہ آپ ہی ہیں جہانا نے کہا جو آنے والا ہے یا کسی اور شخص کی راہ دیکھیں مالک 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 یوہنہ بابتسم دینے والے نے پوچھا ہے کہ آپ ہی وہ ہیں جو آنے والے ہیں یا ہم کسی اور کی راہ دیکھتے رہے ہیں جو کچھ تم نے دیکھایا سنا جا کر یوہنہ کو بتاؤ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں مبارک ہے وہ جو میری باتوں پر شک نہیں کرتے مجھے اٹھائیں میرے کند پہ بیٹھ جاؤ نظر آتا ہے مجھے یہ سو نظر آ رہے ہیں ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور جب بیج کا چھٹا دیا تو کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندہ گیا اور کچھ کو ہوا کی چڑیوں نے چھوک لیا اور کچھ بیج پتری زمین پر گرا اور جب ہوگا تو نمی نہ ملنے کی وجہ سے وہیں سوک گیا اور کچھ بیج جھاڑیوں میں جا گرا اور جھاڑیوں نے اس کو چھپا لیا اور دبا لیا اور کچھ بیج اچھی زمین پر گرا اور اگا اور بہت سا پھل لایا ایک بیج سو گنا زیادہ مالک جب بھیڑ ہوتی ہے آپ تمثیلوں میں کیوں بیان کرتے ہیں تمہیں تو خدا کی بادشاہت کے بھیدوں کی سمجھ اتاکی گئی ہے مگر دوسروں کو تمثیلوں میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں اس تمثیل کا مطلب یہ ہے یہ بیج خدا کا زندہ کلام ہے اور وہ بیج جو راہ کے کنارے گرا سے مراد ہے جو کلام سنتے ہیں مگر ابلیس آ کر پیغام ان کے دلوں سے چرا کر لے جاتا ہے تاکہ وہ کہیں ایمان لاکر بچ نہ جائیں وہ بیج جو پتھریلی زمین پر گرا سے مراد وہ ہیں جو کلام سن کر خوشی سے قبول کرتے ہیں مگر جڑ نہیں پکڑتے ان کا ایمان وقتی ہوتا ہے اور جب آزمائش آتی ہے تو وہ پھر جاتی ہیں وہ بیج جو جھاڑیوں میں گرا سے مراد ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں مگر دنیا کی فکر دولت اور زندگی کی آسائشیں انہیں آن دباتی ہیں اور ان کا پھل کبھی پکتا نہیں لیکن وہ بیج جو اچھی زمین پر گرا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیغام سن کر اچھے اور فرمہ بردار دل سے قبول کرتے ہیں اور برداشت کر کے بہت سپھا لاتے ہیں کوئی چراغ جلا کر برطن کے نیچے نہیں چھپاتا یا پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ وہ اسے چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی ملے جو کچھ پشیدہ ہے ظاہر کیا جائے گا اور جو کچھ ڈھکا ہے اسے آیاں کیا جائے گا اور روشنی ملائے جائے گا لہذا خبردار رہو اور غور سے سنا کرو کیونکہ جس کے پاس ہے اس سے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہے استاد آپ کی والدہ اور بھائی باہر کھڑے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں میری ماں اور بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ایک دن یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھیا اور ان سے کہا آؤ جھیل کے اس پار چلیں اور جب وہ جا رہے تھے یسوع سو گئے موسیقی 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 تمہارا ایمان کہاں گیا پھر وہ کھیتے ہوئے گرا سینیوں کے علاقے میں جو گلیل کی جھیل کے پار ہے پہنچے ایسو خدا تالا کے بیٹے آپ کو مجھ سے کیا کام انت کرتا ہوں خدا بے اوزا دل تیرے نام کیا ہے لشکر خدا بے اوزا دل ہمیں جانے دے ان سہورا میں جانے دے جانے دے اور بادروحیں آدمی سے نکل کر سوروں میں جا گھسی باپس آو یہاں سے جاؤ او جادوگر ہمیں چھوڑ دو اس جگہ سے چلے جاؤ پیچھے چھوڑو یہاں سے چلے جاؤ جہاں آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گا مجھے لے چلے گھر واپس جاؤ اور بتاؤ خدا نے تم پر کیا احسان کیا جیسو اور ان کے شاگرد پھر بیت سیدہ کی طرف چلے گئے جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پیچھے ہولیے بادرز دوپہر پترس نے ان سے کہا مالک اب لوگوں کو بھیج دیجئے تاکہ وہ قریبی شہروں اور دھیاتوں میں جا کر اپنے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر سکیں یہ تو بالکل ویران جگہ ہے تم خود دنے کھانے کے لیے کچھ دو ہمارے پاس صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مبارک ہے تو خداوند اے ہمارے خدا کائنات کے بادشاہ جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے یہ تو موجزہ ہے موسیقی لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں بعض تو یہنہ پر اپتسپا دینے والا اور بعض کہتے ہیں کہ ایلیہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی ہے جو جی اٹھایا تم کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں آپ خدا کے مسیح ہیں یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا ضرور یہ ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور رند کیا جائے اسے موت کے حوالے کیا جائے لیکن تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے موسیقی تم ایسے کون میرے ساتھ آئے گا میں آپ کے پیچھے آؤں گا مالک جازت دیں گھر جا کر پاندان کو خدا حافظ کے آؤں جو کوئی حل پر حاضر کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے جو کوئی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے اس کو خود کو بھول جانا ہوگا روز اپنی صلیب اٹھانی ہوگی اور میرے پیچھے آنا ہوگا جو کوئی اپنی جان بچائے گا اسے کھوئے گا اور جو کوئی میرے لئے اپنی جان کھوئے گا اسے بچائے گا اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کھو دے اسے کیا فائدہ اگر کوئی مجھ سے یہ میری تعلیم سے شرمائے گا تو ابن آدم بھی جب اپنے اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اسے شرمائے گا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی بادشاہی دیکھنے سے پہلے نہ مریں گے تب یسو بھنہ یعقوب اور پترس کو ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گئے جب وہ دعا کر رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کے کپڑے سفید برراق ہو گئے اچانک دو آدمی ان سے باتیں کرنے لگے وہ موسیٰ اور عیلیہ تھے جو آسمانی جلال میں ظاہر ہوئے تھے آپ خدا کا مقصد پورا کریں گے آپ کا انتقال یرشلم میں ہوگا جب وہ جا رہے تھے پترس نے یسو سے کہا مالک کتنا اچھا ہے کہ ہم یہاں ہیں ہم یہاں تین خیمے بنائیں گے ایک آپ کے لئے جب پترس بولے بادل نے انہیں چھپا لیا اور شاگرد گھبرا گئے اور بادل میں سے ایک آواز سنائی تھی یہ میرا چنا ہوا بیٹا ہے اس کی سنو موسیقی موسیقی استاد استاد میرے بیٹے پہ رحم فرمائیے خدا رہا اسے بچا لیجیے یہ میرا اکیلہ بیٹا ہے میں نے آپ کے شاگردوں سے بھی کہا مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکے اے بے اعتقاد اور گمراہ لوگو میں کب تک تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں برداشت کروں گا اپنے بیٹے کو یہاں لاؤ موسیقی 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 چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا تو عجب ہے موسیقی ہمیں دعا کرنا سکھائیے جیسے یہاں نے اپنے شاگردوں کو سکھائی جب دعا کرو کہو اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے ہمارے گناہ معاف کر جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو بھی معاف کرتے ہیں ہمیں بھی آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا مانگو تو پاؤگے ڈھونڈو تو ملے گا کھٹ کھٹ آؤ تو دروازہ کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ حاصل کرتا ہے اور جو کوئی کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے لئے دروازہ کھولا جاتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا باپ ہے جس کا بیٹا اگر مچھلی مانگے تو اسے ساپ دے پھر انڈا مانگے تو اسے بچھو دے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دے نہ جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ خیال نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ ہی اپنے بدن کا کہ کیا پہنیں گے کیونکہ زندگی کھانے سے اور بدن اوڑنے سے بڑھ کر ہے کبوں پر غور کرو وہ نہ بوتے ہیں نہ کٹتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی گھر ہے پھر بھی خدا انہیں کھلاتا ہے تمہاری قیمت تو چڑیوں سے بڑھ کر ہے فکر کر کے تم کیا کر سکتے ہو کیا تم زندگی بڑھا سکتے ہو جب تم یہ چھوٹی سی بات نہیں کر سکتے تو پھر تم کیوں گھبراتے ہو جنگلی پھولوں کو دیکھو کیسے بڑھتے ہیں وہ نہ کاتتے ہیں اور نہ محنت کرتے ہیں سلیمان بادشاہ اپنی تمام شان و شوقت کے باوجود ان کی مانند نہ تھے اگر خدا جنگلی گھاس کو ایسی پوشاک پہناتا ہے جو آج ہے اور کل تن نور میں چھوکی جائے گی کیسے ہے کہ تمہیں نہ پہنائے اے کم اتقادو تمہارا ایمان بڑھا یہ اگر تمہارا ایمان سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہو تو شہدود کے اس پیڑ سے کہو کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو یہ تمہارا کہاں مانے گا موسیقی ازمائشوں کا آنا ضرور ہے افسوسس پر جس کے باعث سائیں اس کے لئے بہتر ہوتا کہ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں ڈال کر اسے سمندر میں پھینکا جاتا بجائے اس کے کہ وہ چھوٹوں میں سے کسی سے گناہ کرائے خدا کی ماتشاہت کیسی ہے وہ ایسی ہے کہ آدمی سرسوں کا ایک بیج لے اسے اپنی کھیت میں پوئے پودا اک کر ایک درخت بن جائے اور پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کریں اس کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ ان محصول لینے والوں اور اچھوٹوں کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے ہیں تندرستوں کو حکیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انہیں جو بیمار ہوتے ہیں میں راستبازوں کو بلانے اور توبہ کرنے نہیں آیا بلکہ نہ راستوں کو ہمیں بادشاہت کے بارے میں بتائیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اے چھوٹے گلن نہ ڈر تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہت عطا کریں اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دو اور ایسے بٹوے لے لو جو خرچ نہ ہو اور اپنی دولت آسمان پر جمع کرو جہاں وہ کم نہیں ہوتی جس جگہ چور نہیں پہنچ سکتا اور نہ کیڑا خراب کر سکتا ہے کیونکہ جہاں تمہارا مال ہے وہاں تمہارا دل ہوگا خاتون آپ کی جان بیماری سے چھوٹ گئی دیکھیں وہ شفا پا گئی یہ تو موچی سا ہے دیکھو وہ اپ ٹھیک ہے آؤ دیکھو پاپ 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 پاک خداون دن دن تاریخ اٹھارا پلس خدا تجھے برکتے ہفتے کے چھے دنوں میں ہم کام کرتے ہیں اس لیے ان دنوں میں شفا کیلئی آؤ لیکن سبت کے دن نہیں اے ریاکارو تم اسے کون ایسا آدمی ہے جو اپنے بیل کو تھان سے کھول کر سبت کے دن پانی پلانے نہیں لے جاتا لیکن یہاں نسل ابراہیم کی ایک بیٹی ہے جس کو شیطان نے اٹھارا برس سے جکڑ رکھا تھا کیا سبت کے دن اسے آزاد نہ کیا جاتا مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکوں تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے کوئی نیک نہیں نیک صرف خدا ہے تم احکامات کو جانتے ہو حرام کر ان نہ کر کسی کو قتل نہ کر نہ کسی پر جھوٹا الزام لگا اپنے ماں باپ کی عزت کر میں تو جوانی سے لے کر اب تک ان احکامات کو مانتا رہا ہوں لیکن تیرے لیے ابھی ایک اور کام کرنا باقی ہے ایسا کر اپنا سب مال بیچ کر غریبوں کو دے دے پھر تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا پھر آؤ اور میرے پیچھے ہو لے مگر ہم تو تاجر ہیں دولت من امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا تو پھر کون با سکتا ہے جو آدمی کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے خدا کی بادشاہی حقیقتا کہاں ہوئی؟ خدا کی بادشاہی ظاہرہ طور پر نہیں آئے گی کوئی یہ نہیں کہے گا دیکھو یہ یہاں ہے یہ وہاں ہے خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے وقت آئے گا جب تم ابن آدم کے دنوں میں سے ایک کو دیکھنے کی خواہش کروگے مگر دیکھنا سکوگے جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کونت کر دوسری طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا لیکن ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے اور اس کے زمانے کے لوگ اس کو رد کر دیں مگر آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نکتے یا شوشے کے مٹنے سے زیادہ آسان ہے میں تمہیں بتاتا ہوں بہت سے نبی اور بادشاہ ان باتوں کو دیکھنے کے مشتاق تے جو تم دیکھتے ہو مگر نہ دیکھ سکے اور سننے کے خواہش منتے جو تم سنتے ہو مگر نہ سن سکے بتائیں ہم کیا کریں کلام میں کیا لکھا ہے اور تم اسے کیسے سمجھتے ہو خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری اکل سے محبت رکھ اور اپنے پلوسی سے اپنی مانت پیار کر ٹھیک کہتے ہو ایسا کرو تو جی ہوگے میرا پڑوسی کون ہے وہ سپاہی تو نہیں ہو سکتے کیسر کے بارے میں کیا خیال ہے ایک مرتبہ ایک آدمی یرشلم سے یہ روح کی طرف جا رہا تھا ڈاکھون اسے گھیر لیا مارا پیٹا اور ادموہ کر کے چھوڑ گئے ایسا ہوا کہ ایک کاہن ادھر سے گزرا جب اس نے اسے دیکھا تو رستہ کترا کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی بھی ادھرا نکلا اس کے قریب گیا دیکھا اور دوسری طرف نکل گیا پھر ایک سامری نے جو اسی راہ پر سفر کر رہا تھا اس آدمی کو پڑے پایا جب دیکھا تو اس کی حالت پر ترس آیا وہ اس آدمی کے پاس گیا تیل اور میسے اس کے زخم صاف کیے اور ان پر پٹی باندھی پھر اس کو اپنی سواری میں ڈال کر سرائے میں لے گیا یہاں اس کی خبرگیری کی اگلے دن سرائے کے مالک کو چاندی کے دو سکے دے کر کہا اس آدمی کی خبرگیری کرنا میں واپسی پر جتنا اس پر خرچائے گا آدھا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گھر گیا تھا تمہارے خیال میں کون پڑوسی ٹھہرا جس نے اسے بتایا تم بھی ایسا ہی کرو چوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منہ نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ ہی ایسا ہی کی ہے میں سچ کہتا ہوں جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہیں کرتا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا جو کوئی اس بچے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے مجھے کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے تم میں جو چھوٹا ہے وہی بڑا ہے کیا ہو رہا ہے بتاؤ بھائی یہاں سے یسو ناسری جا رہی ہے یسو 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 اپنے داؤد مجھ پر رحم فرما کیا چاہتے ہو میں تمہارے لئے کیا کروں یہ کہ میں دیکھ سکوں تو لو دیکھو تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا نظر آ رہا ہے میں دیکھ سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں جب یسو یروشلیم جا رہے تھے تو انہیں ہر مقام پر بہت سے لوگ ملے لوگ ان سے نجات کی راہ دکھانے اور خدا کی بادشاہت کے بارے میں سکھانے کی استعداء کرتے تھے یہ آدمی یقینہ نبی ہے میرے خداوند میرے مالک مجھے بچائیے اے خداوند ہمیں بچائیے ہمیں بچائیے خداوند کی تعریف ہو خداوند ہمیں سچی راہ دکھائیے لوگ اس کو خداوند اور مالک قبول کرنے لگے جریحو میں زکائی نامی ایک محصول لینے والا تھا وہ یسو کو دیکھنے کا اتنا مشتاق تھا کہ بھیڑ سے اونچا ہونے کی خاطر درخت پر چڑھ گیا وہ دیکھو محصول لینے والا چھے وہ طرح زکائی آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے میرے گھر؟ اس کے گھر میں کون ہے نہ پسند کرے گا؟ زکائی یسو کو کیسے جانتا ہے؟ سنو میں اپنے مال کا آدھا عصہ غریبوں کو اور اگر میں نے کسی کا نہق لے لیا ہے تو واپس کرتا ہوں وہ بھی چار گناہ ہاں 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 ایک محصول لینے والا محصول کے رکم واپس لوٹائے ناممکن آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ آدمی بھی ابراہیم کی نسل سے ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے سنو ہم سب یروشلم جا رہے ہیں وہاں ابن آدم کے حق میں نبیوں کی معرفت ہر بات پوری ہوگی وہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا اس کا مزاق اڑایا جائے گا وہ اس کی تحقیر کریں گے اس پر تھوکیں گے اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے مگر وہ تیسرے دن جی اٹھے گا اگرچہ یسو جانتے تھے کہ وہ آدمیوں کے گناہوں کے بدلے مارے جائیں گے انہوں نے یروشلیم کی رہ لی بہت سارے لوگوں نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنا بادشاہ بنانا چاہا موسیقی ربی اپنے شاگردوں کو چپ ہونے کا حکم دیں تمہیں معلوم ہو اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر خود بخود چلانا شروع کر دیں گے امان اصد سہد جب یسو جروشلیم کے قریب پہنچے تو اسے دیکھ کر ان کے آنسو بہنے لگے کاش تو اس دن سلامتی کی راہ کو جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے وہ دن آئیں گے جب تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے ہر طرف سے گھیر لیں گے اور تجھے تنگ کریں گے اور انہی دردیوار میں تجھ کو اور تیرے بچوں کو تباہ کریں گے بلکہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے کیونکہ تُو نے اپنے وقت کننا پہچھانا جب خدا تجھ پر مہربان تھا جروشلیم میں مقدس حیکل عبادتگاہ کی بجائے تجارت کا مرکز بن گئی تھی پانک چھے سات آٹھ نو دس سے پیار بار تیرہ چودہ پھنڈہ سوہ سترہ ٹھارہ انیس دیس اکیس بائیس تیریس چوبہ یہ لکھا ہے میرا گھر خدا کا گھر ہوگا مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے وہ میری جانگروں کی طرف بھار ہے اسے روکو اسے روکو بھی ان کے خلاف سیاستانوں اور مذہبی رہنماوں کی مخالفت بڑھنے لگی کیونکہ لوگ انہیں بادشاہ کہہ کر پکار دے تھے میں نے سنایا کہ لوگوں نے اسے بادشاہ کہنا شروع کر دیا ہے بادشاہ بادشاہ بھیک منگوں اور چوروں کا بادشاہ اور جیسے بہت دیکھے ہیں آتے ہیں دعوے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ذہن سے اتر جاتے ہیں اندھے نہ بنو اس کے پیرو روز بروز بڑھ رہے ہیں اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اسے بادشاہ سمجھتے ہیں میں آپ کو اگاہ کرنا چاہوں گا اگر اس آدمی نے آئندہ کوئی نقصان امن کیا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی وہ ٹھیک کہتا ہے اب وقت ہے کہ گلیل کو رکھا جائے جب ریاکار فقیحوں اور فریسیوں کا یہ طبقہ ان کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگے تو بہت سے یہودی ان کے پیچھے ہو لیے اس طرح وہ لوگ جو نشانہ تنقید بنے اور زیادہ مخالفت کرنے لگے یہ تو بہت کم ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتی میں بتاتا ہوں اس غریب بیوانے سب سے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ ان سب نے تو مال کی فراوانی سے نظر کا چندہ ڈالا مگر اس نے ناداری میں جو کچھ اس کے پاس تھا ڈال دیا ہمیں بتائیں آپ یہ باتیں کس کے اختیار سے کرتے ہیں آپ کو یہ حق کس نے دیا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے بتائیں یوہنہ کا ببتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا آدمی کی طرف سے ہم کیا کہیں اگر کہیں خدا کی طرف سے وہ کہے گا تو پھر تم نے یقین کیوں نہ کیا اگر ہم کہیں آدمی کی طرف سے تو لوگ ہمیں پتھر ماریں گے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوہنہ نبی تھا ہمیں معلوم نہیں کہاں سے تھا پھر میں بھی نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ سب چیزیں کرتا ہوں ایک دفعہ ایک آدمی نے تاکستان لگایا اور اسے ٹھیکے پر دے دیا پھر طویل عرصے کے لئے گھر چلا گیا جب فصل اکھٹی کرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے نوکر کو ٹھیکے دار کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپھل کا حصہ اسے دے دیں لیکن باغبانوں نے اسے پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے ایک اور نوکر کو بھیجا باغبانوں نے اسے بھی پیٹ کر اور بیزت کر کے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا پھر اس نے تیسرے نوکر کو بھیجا لیکن باغبانوں نے اسے بھی زخمی کر کے نکال دیا تب مالک نے کہا میں کیا کروں میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا حید وہ اس کا لحاظ کریں جب باغبانوں نے اسے آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یہ مالک کا بیٹا ہے آؤ اسے قتل کریں کہ میراس ہماری ہو جائے ہمیں اور بتائیں اسے تاکستان سے باہر لے گئے اور اسے قتل کر دیا لیکن اب تاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کر دے گا اور تاکستان دوسرے باغبانوں کو دے دے گا پھر اس کلام کے کیا معنی ہوئے جس پتھر کو میماروں نے رد کیا تھا وہی پتھر سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا جو اس پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور جس کسی پر بھی وہ پتھر گرے گا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا استاد آپ سچ فرماتے اور سچ ہی سکھاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی آدمی کی طرف دار نہیں کرتے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں بتا کیا رومی حکومت کو جذیہ دینا ہماری شریعت مطابق رواہ ہے یا نہیں خداون یہ آپ کو فاسدے کی چال ہے لاؤ مجھے چاندی کا ایک شکہ دکھاؤ بتاؤ اس پر کس کی شکل بنی ہوئی ہے کسر اب جو قیسر کا ہے وہ قیسر ہی کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو اب بتاؤ بولتے کیوں نہیں بولو 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 اب فطیری روٹی کی عید قریب آ رہی تھی جسے فسا کہا جاتا تھا اور یسو نے شمون پترس اور جوہنہ کو فسا تیار کرنے کے لئے پہلے بھیجا میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے میں یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے میں یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں میں تمہیں بتاتا ہوں میں اسے تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو مبارک ہے تو اے خداوند اس کائنات کے بادشاہ جو بیل سے پھل پیدا کرتا ہے اسے لو اور آپس پہ بانٹ لو میں تم سے کہتا ہوں انگور کا شیرہ تمہارے ساتھ نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آلے مبارک ہے تو اے خداوند کائنات کے بادشاہ جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے میری یاد میں یہی کیا کرو یہ پیالہ میرے خون میں نئے آہد ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے بے شک ابن آدم تو جیسا خدا نے ٹھرایا ہے مرے گا مگر افسوس اس پر جس کے وسیلے سے پکڑوایا جائے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا مگر تم میں جو بڑا ہے چھوٹے کی مانند ہے اور سردار خدمت گزار کی مانند ہے بڑا کون ہے جو کھانا کھانے بیٹھا یا خدمت کرنے والا بے شک وہ جو کھانا کھانے بیٹھا لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں مگر تم میری ساری مصیبتوں میں برابر میرے ساتھ رہے ہو اور جیسے میرے باپ نے عدالت کا کام مجھے سوپا ہے میں بھی تمہیں دیتا ہوں تم میری بادشاہی میں کھاؤ اور پی ہوگے تم تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کروگے پھر تو کوئی غدار نہ ہوا شمون شمون دیکھو شیطان نے چاہا کہ تم سب کو آزمائے تاکہ اچھے اور برے کو الگ کریں جیسے کہ کسانگیوں کو بوسے سے جدہ کرتا ہے مگر میں نے تمہارے لئے دعا کی شمون کہ تمہارا ایمان نہ جاتا رہے اور جب تم میری طرف لوٹو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا خدا مند میں آپ کے ساتھ قید ہونے کو بھی تیار ہوں بلکہ مرنے کو بھی تجھے بتاؤں پترس آج مرخ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار انکار کرے گا کہ تُو مجھے جانتا ہے جب میں نے تمہیں بغیر بٹوے تھیلے اور جوتے کی بھیجا تھا تو کوئی کمی ہوئی نہیں کسی چیز کی نہیں اگر اب تم اپنا تھیلہ یا بٹوہ اپنے ساتھ ضرور رکھو اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا کرتہ بیچ کر خریدے میں تمہیں بتاؤں کلام میں لکھا ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان گنا گیا ضرور ہے کہ جو میرے متعلق لکھا ہے وہ پورا ہو دیکھیں یہاں دو تلواریں ہیں خدا مند اب بس کرو یہودی بزرگوں کی مجلس بیٹھی تاکہ سوچیں کہ یسو سے کیسے چھٹکارا پایا جائے تب شیطان اس یہودہ اس کریوتی میں سما گیا جو ان بارہ میں سے ایک تھا دعا کرو کہ تم حضمائش پہ نہ پڑھو یہودہ نے یسو کو چاندی کے صرف تیس سکوں کے عوض پکڑوا دیا یسو جانتے تھے کہ لوگوں کے گناہوں کے لیے ان کی موت کی گھڑی تیزی سے قریب آ رہی ہے انہوں نے دعا کی اگر تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹھل جائے مگر میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور ایک فرشتہ آسمان سے آ کر انہیں تقویت دیتا تھا اور ان کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر گرتا تھا موسیقی موسیقی تم کیوں سو رہی ہو جاکو دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو موسیقی 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 یہ ہوتا کیا تو بوسا لے کر اپنے آدم کو پکڑوا تا آپ کہیں تو ہم انہیں چلو اسے گرفتار کرو بس کرو بہت ہو چکا موجزا کیا تم مجھے ڈاکو سمجھ کر تلواریں اور لاتھییں لے کر نکلے ہو میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی ہے ہر تاریکی کا اختیار ہے مجھے گیرے تارکو اس پر پیرا بٹھاؤ سپاہی انہیں سہن میں لے گئیں اور یہوییوں کا بادشاہ کہ کر ان کا تمسکو نڑانے لگے جو باہ بادشاں پہنٹے ہیں اس طرح بتاؤ تو کیا ہونے لگا ہے بہت شہر سامس کیا آپ ہمیں بچائیں گے کیا آپ ہمیں نجات دلائیں گے یہ آدمی بھی یسو کے ساتھ تھا میں تو اسے جانتا تک نہیں میں نے ان کو ایک ساتھ دیکھا تھا ایک خکیر خالقی بتاؤ تو آپ کیسا لگتا ہے تم بھی انہی میں سے ہو نہیں میں تو نہیں یہ آدمی بھی یسو کے ساتھ تھا پھر یہ بھی تو کلیلی ہے رہنے دو پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو یسو نے مڑ کر پترس کی طرف دیکھا تب پترس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے کہی تھی آج مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ اپنی عظیم قدرت کے مطابق ہم سے صلوح کر تو نے ہمارے باپ دادا کو اس وقت ماف کیا جب وہ تیرے کلام کے باغی ہوئے اگر تو ان سے خفا تھا پھر بھی تو نے انہیں پرباد نہ کیا کیونکہ تُو نے اپنی اس وحبت اہد اور بفاداری کی بدولت جو تجھے ان سے تھی انہیں بخش دیا تجھے کس نے مارا ہے بتا نبوات کر اب کون مارے گا بس کرو میں نے کہا بس کرو اسے مجلس میں پیش کرو چلو مذہبی بزرگوں کی یہ مجلس یسو کی تفتیش کے لئے بلائی گئی ہمیں بتائیں کیا آپ ہی مسیح ہیں اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میرا یقین نہیں کرو گے اور اگر میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو تم جواب نہیں دو گے لیکن اب سے لے کر ابن آدم قادر مطلق کی داہنی طرف میٹھا کرے گا تو کیا تم خدا کے بیٹے ہو تم نے کہا میں ہوں اس کو یہ کہنے کے اختیار کس نے دیا پہنچ رہے ہیں اس نے جو کہا ہم نے کانوں سے سنا ہے اسے پلاتوس کے پاس لے چلیں چلو 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 وہ انہیں پنتیوس پلاتوس کے پاس لے گئے جو رومی حکمرانوں میں سب سے زیادہ وحشی اور ہزاروں کو سلیب پر چڑھانے کا ذمہ دار تھا اور تم صبح سویرے یہاں کیا لینے آگئے ہو یہ آدمی لوگوں کو بگاڑ رہا تھا اس نے حیکل کے بازار میں ہنچل مچا دی تھی اس کی سزا کیا ہوگی اسے سزا دو مجھے اس آدمی کو سزا دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہمارے خیل میں یہ مجرم ہے وہ قیسر کو جزیہ دینے سے منع کرتا ہے وہ مسیح انہیں کا دعویٰ کرتا ہے اور بادشاہ بھی بادشاہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تم ہی یہ کہتے ہو شروع تو اس نے گلیل میں کیا تھا اب یہاں بھی آ گیا ہے گلیل میں کیا یہ آدمی گلیلی ہے پھر اس معاملے کو ہر ادیس ہی نپٹائے گا وہ ابھی یروشالم میں ہی ہے نا اسے وہاں لے جاؤ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور وہ کون جن کو تم شاگرد کہتے ہو سننے میں آیا ہے کہ تم بہت سے نشان دکھاتے ہو مجھے بھی تو کچھ دکھاؤ میرے آقا یہ سب لوگوں کو بگاڑ رہا تھا یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے یہ آدمی بادشاہ بادشاہ سلامت اسے خوب مارو اسے پلا تو اس کے پاس لے جاؤ یہ اس کا صوبہ ہے سلامتا ہے سلامتا ہے سلامتا ہے موسیقی اس آدمی نے موت کے لائے کوئی کام نہیں کیا میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑے دیتا ہوں آپ ہر سال اس عید کے موقع پر ایک آدمی چھوڑ دیتے ہیں ہم چھوڑاتے ہیں برابا کو اور اس حافی ختم کر دو ہمیں برابا دیتے ہیں اسے سالیب دو اسے سالیب دو تم اسے کھوڑے دو اسے سالیب دو اسے سالیب دو اسے سالیب دو یہ یسو ہے اسے لگیو مارتے ہیں اسے چھوڑ دو یہ تو متی ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس سے اٹھاؤ لیکن وہ بلند آواز سے چیختے رہے کہ یسو کو سلیب دو سلیب دو اور پلاتوس نے یسو کو سزائے موت کا حکم سنا دیا اور برابا کو جو بلوے اور قتل کے سبب قید میں تھا آزاد کر دیا اور یسو کو سلیب دینے کے لیے ان کے حوالے کیا پیچھے پیچھے ہٹو بلاستہ چھڑو اس سے دور ہٹو پیچھے ہٹو ہٹ جاؤ پ寺 پ寺 دور ہٹو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ تن راستہ چھوڑ دا چون میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ ہٹ 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 کھو تُو، کیا نام ہے تمہارا؟ شماون کرینی سرکار چلو ادر آفت رسیاں کاٹ دو تُو، سرکار مجھے، 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 مجھ ہم آپ کے لئے روتے ہیں پہلے 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 یہ یوروشلم کی بیٹریوں میرے لئے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنی اولاد کے لئے واہ ویلا کرو کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا خدا آپ کی مدد کرے ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آگر بڑھو جہاں لاؤ جلتی جلتی کرو چلتی اب تم آگے بڑھو جلتی کرو چلو 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 تیز اس کے چلو چلو ابھی چلو اب آگے hadn't چلو بھو کرو موسیقی 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 میں باپ ہی نمی آف کروں کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں اس نے اوروں کو بچائیا اپنے آپ کو بچائے ہمیں اپنا کوئی موجزہ دکھاؤں اور یسو خدا کے نبیوں کی پیشگوئی کے مطابق جو سینکڑوں سال پہلے ہوئی تھی دو بدکاروں کے درمیان مسلوب ہوئے یہ خاصل خاص چوگا ہے کوئی عام نہیں خوش قسمت نکلے اب جیت کے ہو اس کا کیا کروگے اور ایک قطبہ ان کے سر سے اوپر لگایا جس پر لکھا تھا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا موسیقا 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 حباب میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں جب سپاہیوں کے سردار نے یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے خدا کی تمجید کی اور کہا خدا کی تعظیم ہو یقیناً یہ آدمی راست پاس تھا عرمتیہ کا رہنے والا یوسف مذہبی مجلس کا رکن اس کاروائی کا حامی نہ تھا اس نے پنتیس پلاتوس سے سبت کے دن کے غروب آفتاب سے پہلے قبر میں اتارنے کے لئے یسو کا بدن مانگا اسے پر شکل ٹھائیںchnitts میں پہلے موسیقی معاف کیجئے ہم اپنے خداوند کے بدن کے لئے آئی ہیں سب کو اجازت ہوگی لیکن چلے سبت کا دن قریب آ رہا ہے اتوار کو سوو سویرے وہ خوشبودار چیزیں اوریتر تیار کر کے قبر پر آئیں انہوں نے قبر سے پتھر کو لڑکا ہوا پایا لیکن جب وہ اس میں داخل ہوئیں تو خداوند جسو کا بدن غائب تھا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ٹھونتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا اتنے آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے گا اور مسلوب ہوگا اور تیسرے دن جی اٹھے گا سنو پتھر لڑکا ہوا تھا ہم داخل ہوئیں اور خداوند کا بدن غائب کیا خداوند کا بدن غائب تھا اور دو آدمی ہم پر ظاہر ہوئے فرشتوں کی مانن چمکتے سفید لباس اور ہم سے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ٹھونتی ہو یہ سچ ہے یقین کرو ہمارا یقین کرو ہم نے انہیں دیکھا تھا آپ خود جا کر دیکھ لیں ہم نے قبر خالی تھی اور خداوند جا چکے تھے مطرس ہمارا یقین کرو یسو اپنے دو شاگردوں پر ظاہر ہوئے وہ بھی خوشی سے بھرے دوسروں کے پاس آئے باقی خداوند جی اٹھے ہیں وہ شمعون پر ظاہر ہوئے تھے ہم تو رحمے بھی اسے پہشان نہ سکے جب انہوں نے روٹی توڑی تب پتا چلا تمہاری سلامتی ہو تم گھپرا کیوں رہے ہو تمہارے ذہن میں شک کہاں سے آگئے دیکھو میرے پاؤں اور ہاتھ دیکھو اور جانو کہ میں ہی ہوں چھو کر دیکھو تو جان جاؤگے روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب میں تمہارے ساتھ تھا کہ ہر ایک بات جو میرے متعلق موسیٰ کی توریت نبیوں کے صحائف اور ضبور میں لکھی گئی پوری ہو ان میں یوں لکھا ہے ضرور ہے کہ مسید دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور اس کے نام سے تمام قوموں میں توبہ کی اور گناہوں کی معافی کی منع دکھی جائے گی ابتدا یروشلم سے ہوگی تم ان باتوں کے گواہ ہو اور میں اپنے باپ کا وعدہ تم سب کے لئے پورا کروں گا مگر تم اس شہر میں ٹھہرے رہو جب تک کہ عالم عبالہ سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے موسیقی اللہ عنہ تمہیں برکت دے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آمین موسیقی 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 تاکہ وہ گناہکاروں کو بچائے اور خدا کے ساتھ ان کے رشتے کو بحال کر دیں یسوع موسیقی واضح طور پر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آنے والا نجات دہندہ وہی ہے جس کا خدا نے وعدہ فرمایا تھا یسایہ نبی کی معرفت لکھا ہے کہ کواری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی اور ایسا ہی ہوا مقدسہ مریم جو کماری تھی قادر مطلق قدرت سے حاملہ ہوئی اور ان سے یسوع المسیح پیدا ہوئے جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسول مسیح کی پیدائش خدا کی طرف سے اس بات کی علامت تھی کہ یہی بچہ مسیح ہے جسے خداوند خدا نے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا ہے جب لوگوں نے یسول کو دیکھا تو انہوں نے خدا کی قدرت اور قوت کو دیکھا آپ نے لوگوں کو شفا بخشی اور ان کی گناہ معاف کیے آپ نے ان سے اپنی عبدی بادشاہت میں جگہ دینے کا وعدہ فرمایا یسول نے تمام بنی نو انسان کی خطاؤں کے باستے اپنی جان فدیہ میں دی یسول مسیح مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قدرت موت کے اختیار سے کہیں بڑھ کر ہے یسول مسیح نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان دینے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یسول مسیح کی زندگی بلکل ویسی ہی تھی جیسے نبیوں کی معرفت پیشن کو یہاں کی گئی تھی یسول مسیح کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ نبیوں کی معرفت خدا کا کلام سچا اور لا تبدیل ہے جیسے کہ نبیوں کی معرفت فرمایا گیا تھا کہ یہ کلام خدا ہر عیب سے پاک اور عبدی ہے یسول مسیح نے خود فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام عبد تک قائم رہے گا ابتداء میں خدا نے آدم اور حبا کو پیدا کیا تاکہ وہ خدا کی رفاقت میں خوش رہیں لیکن انہوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور اس کی حکم ادولی کی ان کی اس نافرمانی نے انہیں خدا سے جدا کر دیا کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ سب انسانوں نے گناہ کیا اور گناہ کا نتیجہ موت ہے گناہگار لوگ خدا کی حضوری میں چھہر نہیں سکتے مگر جس طرح خدا نے ایک منٹہ مہیا کیا کہ وہ ابراہم کے بیٹی کی جگہ قربان ہو اسی طرح یسول مسیح کو دنیا میں پھیجا کہ وہ منی آدم کی خاطر قربان ہو یسول مسیح کی زندگی موت اور جی اٹھنے کی سچائی پر ایمان لانی کی وجہ سے بنی آدم کا رشتہ خدا سے بحال ہو گیا پترس نے فرمایا کہ یسول مسیح ہی وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق انبیاء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی یسول پر ایمان لائے گا خدا اس کے گناہ ماف کر دے گا لہذا وہ جو یسول پر ایمان لاتے ہیں جہنم کی سزا سے بچ جائیں گے اور ابت تک خدا کی حضوری میں رہیں گے جب یسول مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ساری قوموں میں میرے نام سے اس بات کی منادی کی جائے گی کہ خدا ان سب کی گناہ ماف فرمائے گا جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے میرے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے اور خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں یسول نے یہ بھی فرمایا کہ میں خدا کا پاک روح بھیجوں گا تاکہ وہ میرے لوگوں کے ساتھ رہے اور انہیں سچائی کی راہ دکھائے اور اس پر چلنے کی قوت بخشے جب ایک گناہگار عورت نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور یسول کی پیروی کرنے لگی تو یسول نے اس سے کہا تیرے گناہ ماف ہوئے چونکہ تم مجھ پر ایمان لائی ہو اس لئے تم نے نجات پائی یسول نے فرمایا کہ جب لوگ حقیقت میں خدا سے محبت رکھتے ہیں تو یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ خدا نے ان کے گناہ ماف کر دی ہیں یسول مسیح نے لوگوں کو دعوت دی کہ میرے پیچھے ہو لو جب سلیپ پر لٹکا ہوا مجرم یسول پر ایمان لائی اور کہا کہ یسول مجھے بچا تو یسول نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جن لوگوں نے مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے رشتے کی ابتداء ان الفاظ سے کر سکتے ہیں اے خدا وند خدا کائنات کے مالک تو پاک اور عظیم ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک باپ کی طرح پیار کرتا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے تیرے حکموں کے نافرمانی کی ہے اور تیرے خلاف گناہ ہی کیا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے یسو کو بھیجا تاکہ وہ میری خاطر سلیپ پر موت کا وارہ کرے اور مردوں میں سے جی اٹھے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ یسو نے میرے گناہوں کی خاطر سزا پائی میں تیرے بتائے ہوئے رستہ پر چلنا چاہتا ہوں اور مسیح یسو کو اپنا خدا وند اور نجات دہندہ مانتا ہوں میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میرے گناہ ماف کر دیے اور میرے لئے فردوس کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ میں ہمیشہ تیری بادشاہی میں تیرے ساتھ رہوں اے خدا وند خدا میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنا روح پاک بخش دے جو میرے ساتھ رہے اور تیری راہ دکھانے میں میری رہنمائی فرمائے روح پاک مجھے قوت بخشے کہ میں پورے دل سے تجھ سے محبت رکھوں اور تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں اے خدا وند خدا کاش کہ اس دنیا میں ہر جگہ لوگ تیری حمد و تعریف کریں آمین یسو المسیح نے اپنے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میری پیروی کرتی ہیں یسو المسیح کے لوگ ان سب سے رفاقت رکھتے ہیں جو یسو سے محبت رکھتے اور ہر روز اس سے ہم کلام ہوتے اور کلام مقدس کا متعلق کرتے ہیں وہ اس کی پیروی کرتے اور اس کی محبت کا دوسروں سے بیان کرتے ہیں یسو روح القدس کے وسیرے سے جو اس کے لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے ان کی مدد اور رہنمائی فرماتا ہے جب یسو اپنے آسمانی تخت کی جانب بادلوں پر اٹھائے گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کے اس قول کو ذہن نشین کر لیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور یاد رکھو کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں ساتھ اٹھائے مجھے دے ساتھ